آداب ناظرین خبر دن بر میں آپ کا خیر مقدم ہے میں محمد شہباز نظر ڈالتے ہیں پہلے سرخیوں پر شہری ترقی کے وزیر کے ٹی آر نے ناغول فرائی آور کا کیا افتتہ شایفیق کے مسائل کو حل کرنے میں ہوئی بڑی مدد ثابت امپی آنند بھاسکر راپولی نے بی جے پی سے دیا استفاہ کہا مرکز حکومت نے تلنگانہ کے ساتھ سوٹیلی ما جیسا کیا سلوک تلنگانہ میں سردی کی شدید لہر جاری رہنے کا امکان محکم موسمیات کے مطابق آنے والے دنوں میں سردی کے لہر میں مزید ہو سکتا ہے اضافہ اب وہ خبر تفصیل سے منسپل ایڈمنسٹیشن اور شہری ترقی کے وزیر کیٹی رماراؤ نے چار شمبے کے روز ناغول میں سٹریٹیجک روڈ ڈیولپمنٹ پروگرام ایس آر ڈی پی کے حصے کے طور پر تعمیر کی گئے فلائیور کا افتتہ کیا اور کہا کہ شہر ایک بڑی تبدیلی سے گزر رہا ہے ناغول فلائیور جس کی لمبائی نو سو نبے میٹر ہے ایک سو تیتالیس اشاریہ پانچ آٹھ کرو روپے کی تخمینہ کے لاغس سے تعمیر کیا گیا ہے اور چھیلین کی دوسر طرفہ سہولیت بسورت دیگر مسروف اپل سے ایلپی سٹریٹ پر ٹریفک کے مسائل کو کم کرے گی جسے اس وقت شہر کی مشرقی حصے کے مسروف تارین علاقوں میں سے ایک سمجھا جاتا ہے ہائدراباد نگرم تلங்கான ராஷ்டம் اچھی ان்தரவாதா یہந்த வேகங்கா விஸ்தரிஸ்துனதோ یہந்த வேகங்கா இ ரோஜ அபிருத்தி چندத்துனதோ مீரு چின்ன பில்லோன் நடிங்கனா செப்தரும் یہந்து கண்டே ரோஜு இப் போன்லு வேட்டின் ஜூடிப்டுமாத் தம்முலும் सोशள میடிய ஜூஸ்தே सोशள میடிய ஜூஸ்தே تելலார் லேச்தே ரோஜோ கங்கில் பெட்டுனர் ஹ ராஷ்டரவாத் அக்கடாகககட இட்லுன்னதி இக்கடுகககرة அட்லுன்னதன்ன் ج பி بரம்மான் நங்க சோ஛ल میடியால்லுமா தம்முலும் அந்தர குட موسیقی 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 اس جماعت کو حاصل ہے جو ہر سال سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جلسوں مشاعروں اور کوئی پروگرام منقد کرتے آ رہی ہے آج نظم عباد شہر میں بھی بہت کم وقت میں ایک عجیم شاہ ناتی مشاعرہ کہنا قاد عمل میں آیا جو امیز سے زیادہ کامیاب رہا عوام علماء کرام حفاظ کرام اور معاصلین شہر نے اس میں شرکت کرتے ہوئے شورائے کرام کو دادو تحسین سے نوازا جمعہ انمہ ہند کی یہ کوشش رہی ہے کہ امت مسلمہ عشق رسول کے حوالے سے جن بدعات و خرپات کے طرف جا رہی ہے ان کو بے راہے روی سے بچایا جائے اور حقیقی عشق سے واقف کروایا جائے شہر کے کارپریٹ ہسپیٹل میں مردہ کا علاج کرتے ہوئے لاکھوں روپے وصول کرنے کا واقعہ پیش آیا بتا جا رہا ہے کہ ال بی نگر کی رہنے والی بیس سالہ رمیہ دنگو فیور سے متاثر ہو گئی تھی اسے علاج کے لیے ملک پیٹ میں واقعہ خان کے ہسپیٹل میں شریک کروایا گیا تھا علاج کے دوران چودہ اکتوبر کو لرکی کی موت ہو گئی علاج کے اخراجات کے طور پر چھ لاکھ کا بل ڈالا گیا متوفیہ کے رشتہ داروں نے بتایا کہ چودہ اکتوبر کو لرکی کی موت ہو گئی جبکہ بل میں پندرہ اکتوبر تک علاج کے اخراجات کو شامل کیا گیا ہے ان کا کہنا ہے کہ جب لرکی کی موت چودہ تاریخ ہو گئی تو پھر پندرہ تاریخ تک علاج کیسے کیا گیا کیا ڈاکٹرز نے مردہ کا علاج کیا انہوں نے مردے کے علاج کے نام پر رقم وصول کرنے کا ہسپیٹل انتظامیہ پر الزامات آیت کرتے ہوئے اتحجاج کیا واضح ہے کہ ٹولی ووڈ والی ووڈ فلموں میں مردے کے علاج کا منظر دکھایا گیا تھا اسی طرز کا واقعہ حقیقی زندگی میں پیش آنے پر لڑکی کے رشتداروں نے شدید برہمی کا اظہار کیا بڑی ہی شرم کی بات ہے یشودہ ہسپیٹل ہسپیٹل جو ہے کسی کی جیون کو بچانے کے لیے رہتا ڈاکٹرز کا کام رہتا کہ پیشنٹ کی جان بچائی جائے پیشنٹ کو نئی زندگی دی جائے لیکن یہ جو ہسپیٹل ہے یشودہ ہسپیٹل یہ مردوں کو بھی نہیں بخشتا ہے بارہ اکٹوبر کو رمیہ اکیس سال کی بچی جو ہے یہاں ہسپیٹل میں ایڈمیٹ ہوتی ہے چودہ تاریخ کو اس کی ڈیٹ ہوتی ہے ہسپیٹل والے پندرہ تاریخ کو بھی اس کی ٹریٹمنٹ کرتے ہیں اس کی بھی بل ڈالتے ہیں کتی گلت بات ہے کہ ایک ڈیٹ بارڈی کی اوپر ٹریٹمنٹ کرتے ہیں یہ لوگ اور اس کا پیسہ وصول کرتے ہیں شرم آنا ان کو یہ ہسپیٹل بند ہونا KCR سے ڈیمانڈ کرتے ہیں کیونکہ رشتداروں کا یہ جو ہسپیٹل ہے یہ شہدہ ہسپیٹل یہ بند کرنا یہاں کے منیجمنٹ کو شرم آنا مردے تک کو نہیں بخشے یہ لوگ مردے کے اوپر ٹریٹمنٹ کریں مردے کی ٹریٹمنٹ کا پیسہ لیے یہ لوگ پندرہ تاریخ کے دن جو ہے بل بتائے یہ بل ہے اس میں آپ دیکھئے یہ جتے بھی یہاں پہ یہ چارجز ہے ہزار روپے ہیں آٹھ ہٹر پانچ سو ہے سولہ سو ہے چودہ ہزار نو سو ہے یہ ساری بلنگ پندرہ تاریخ کی ہے دیکھئے آپ انتقال کے بعد کے ہیں انتقال کے بعد کے ہیں چودہ تاریخ کے دن انتقال ہوا یہ دن دن سیٹیفیکٹ بھی وہ لوگ ہی ایشو کرے یہ دن سیٹیفیکٹ ہے چودہ تاریخ کا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پندرہ تاریخ کو آپ یاد آوائیہ دیتے ہیں پندر تاری کو آپ کیا انگیشن لگاتے کیا ٹریٹمنٹ کرتے گاڑ باڈی تھے کتی شرم کی بات ہے شکلے تو سرم آنا ان لوگوں کو آل انڈیا مجلس اتحادل مسلمین دہلی کارپریشن انتخابات کے مد نظر تیاریوں میں تیزی لانے کا فیصلہ کیا ہے اس سلسلے میں گشتہ روز پارٹی اہددار کی میٹنگ طلب کی گئی جس میں فوری طور پر چالیس سیٹو پر انتخابی عمل میں تیزی لانے کا فیصلہ کیا گیا ہے اس سلسلے میں ریاستی صدر کلیم الحفیظ نے کہا کہ مجلس کا نشانہ دہلی میں مسلم دلیت اور کمزور طبقات کے اکثریت والی ستر سیٹو پر پوری مضبوطی سے انتخابات لڑنے کا ہے ریاستی صدر نے کہا کہ پارٹی کے صدر بیریسٹر اسد الدین اویسی کی قیادت میں اس بار ہم دلیتو اور مسلمانوں سے فریب کرنے والے پارٹیوں کو سبق سکانے کا کام کریں گے کیونکہ بی جے پی عام آدمی پارٹی اور کانگریس نے کمزور طبقات مسلمانوں اور دلیتو کا ووٹ تو لیا لیکن کبھی بھی ان کا حق انہیں نہیں دیا انہوں نے کہا کہ کارپوریشن انتخاب میں مسلمانوں دلیتو کے لیے اپنے لیڈرشپ بنا کر اپنی نسلوں کے مستقبل کو روشن اور محفوظ کرنے کا سنہرہ موقع ہے کرونا وائرس کے بعد مختلف ممالک میں اسی طرح کے جان لیوہ وائرس رونما ہونے کی اطراز سامنے آ رہی ہے ایسے ہی کچھ خبر مملکت میں بھی گشت کر رہی تھی اس سلسلے میں سعودی وزیر صحت فہد الجلال نے کہا کہ ابھی تک سعودی عرب کرونا وائرس کے ویرینٹ ایکس بی بی کے خطرناک شکل اختیار کرنے کا کوئی ثبوت ریکارڈ نہیں ہوا ہے ذرائق مطابق فہد الجلاجل نے کہا ہے کہ وزارت صحت کوویڈ نائنٹین کی نئی شکلوں پر مد نظر رکھے ہوئے ہیں مملکت بھر میں ایکس بی بی کی صورتحال پر بھی کڑی نظر رکھی جا رہی ہے انہیں نے کہا کہ جن لوگوں نے ابھی تک بوسٹر ڈوز نہیں لی وہ پہلے فرصت میں اس کا احتمام کرے یہ کرونا وائرس اور اس کی نئی شکلوں سے بچاؤ کا موثر ذریعہ ہے مشہور کمپنی یونی لیور لیمیٹیٹ کی تیار کردہ ڈرائی شیمپو میں کینسر پیدا ہونے والے مادے پائے گئے ہیں کمپنی نے اعلان کیا ہے کہ وہ ڈو اور دیگر ایر سول ڈرائی شیمپو واپس مانگوا رہی ہے جس میں کینسر پیدا ہونے کا خدشہ ہے یہ قدم امریکی مارکٹ میں اٹھائے گیا ہے شیمپو کے بہت سے برانڈز میں بنزین نامی خطرناک کیمیکل ہوتا ہے اس کیمیکل سے کینسر کا خطرہ ہوتا ہے کمپنی نے امریکی مارکٹ سے کئی شیمپو واپس لیے ہیں جن میں ڈو نیکس سوئی ٹیگی اور ٹریسیم ایر سول شامل ہیں دنیا بھر میں کل واٹس اپ کی خدمات قریب دو گھنٹوں تک بند رہی جس کی وجہ سے عربوں پیغامات روانہ نہیں کیے جا سکے یا محصول نہیں ہوئے اسی طرح کروڑ روپے کا نقصان ہونے کی بھی تلات ملی ہے کیونکہ واٹس اپ پیمنٹ سویس نے بھی کام کرنا بند کر دیا تھا واٹس اپ کا یہ بہران صرف ہندوستان ہی میں نہیں بلکہ دنیا بھر میں تقریباً دو گھنٹے تک جاری رہا اور اس کے بعد پیغامات آنے جانے کا سلسلہ دوبارہ شروع ہو گیا وٹس اپ ایک سو اسی ممالک میں مقبول ہے اور اس پر ہر روز تقریباً ایک سو عرب پیغامات روزانہ وصول کیے جاتے ہیں دنیا بھر میں سب سے زیادہ صارفین ہندوستان میں موجود ہیں شہر کے چلکل گرہ علاقے میں ایک مکان میں گیس سلنڈر فٹ گیا اس حادثے میں ایک شخص کی موقع پر ہی موت واقع ہو گئی اور دیگر پانچ زخمی بتائے گئے ہیں دھماکے سے مکان پوری طرح سے تباہ ہو گیا پولیچ کا شعبہ ہے کہ یہ حادثہ گیس کے اخراج کے سبب پیش آیا اطلاع ملتے ہی پولیس اور فائر بریگٹ کے عملے نے مقام حادثہ پر پہنچ کر آگ بجھانے کا کام کیا اور زخمیوں کے علاج کے لیے ہاسپیٹل منتقل کر دیا گیا ریاست تلنگانے کے منچوریال میں ایک سب انسپیکٹر نے حالت نشے میں ہنگامہ آرائی کی منگل کی رات قریب نگر پولیچ کمیشنریٹ کے بچنکی پولیچ اسٹیشن کے وابستہ اس آئی تروپٹی نے اپنے دوستوں کے ساتھ امبیٹ کر چورہائی کے پاس شراب پی کر ہنگامہ کھرا کر دیا مقامی افراد نے پولیس کنٹرل روم کو اس بات کی تلا دی اطلاعات ملتے ہی وہاں پہنچنے والے بلوکوٹ کے نوجوانوں سے سب انسپیکٹر اور اس کے ساتھ ہی علج گئے ان کا ٹیپ بھی فور دیا گیا بعد ازا پولیس نے ان کی کار کو ضبط کر کے انہی پولیس سٹیشن منتقل کر دیا خان کی سکولے کے ذمہ داران نے اپنے مسائل کے سلسلے میں رکنے اسمبلی حلقہ ملک پیٹ و سینئر مجلس قائد احمد بلالہ سے نمائندگی کی وفت کے سربراہ صدر نشین ڈان گروپ آف انسٹیٹیوشن فضل رحمان خورم نے بتایا کہ اس موقع پر اداروں کے پروپٹی ٹیکس اور دوسرے اہم مسائل کے جانب انہیں متوجہ کیا گیا اس موقع پر احمد بلالہ نے تقیون دیا کہ وہ مطلقہ اہدداروں سے ان مسائل کے یک سوئی کے لیے نمائندگی کریں گے اور جلد سے جلد ان مسائل کو حل کرنے کی کوشش کریں گے وفت کے دیگر ارکان میں ڈاریکٹر سینیٹ ماز ہائی سکول محمد ساجد ڈاریکٹر جسارت ہائی سکول سجد حیدر علی بشمول تیس سے زائد تعلیم اداروں کے ڈاریکٹرز شامل تھے وفت کے ارکان نے احمد بلالہ کو ان کی سالگرہ کی مبارک بات بھی دی حیدر آباد کی باسالاہی شوٹر عیشہ سنگھ نے اپنی پہلی عالمی چمپینشپ میں شاندار کار کردگی کا مظاہرہ کیا اس نے قاہرہ مصر میں حالی میں ختم ہونے والی آئی ایس ایس ایف رائیفل پسٹول والچمپینشپ دو ہزار بائیس میں تین گول سمیت چار تمغے حاصل کیے سترہ سالہ نوجوان نے پچیس میٹر پسٹول میں انفرادی تلائی تمغے کے لیے اپنی صلاحیتیں اور اسٹیل کے احساب کا مظاہرہ کیا اسے ایونٹ کے فائنل میں گن کے خرابی کا بھی سامنا کرنا پنا لیکن وہ اسے ایک طرف برش کر کے اڑتے رنگوں کے ساتھ باہر نکل آئی ایک مشترکہ کاروائی میں ٹاس فورس اور ہنم کنڈا پولیس نے ہنم کنڈا کے ریڈی کالونی میں ایک کوٹی پر چھاپا مارا اور منتظمین سمیت تین افراد کو گرفتار کر لیا ایک پریس نوٹ میں ٹاس فورس پولیس نے بتایا کہ نندنی مغربی بنگال اور دیگر ریاستوں سے خواتین کو لاکر چھپ کر پچھلے ایک سال سے کوٹہ چلا رہی تھی پولیس نے کوٹے سے دو خواتین کو بھی آزاد کرایا اورگنائزر اور کلائنٹس کے خلاف ہنم کنڈا پولیس نے مقدمہ درچ کر لیا ہے اور تحقیقات جاری ہے آخر میں سرخیان ایک بر فیر شہری طرفی کے وزیر کے ٹی آر نے ناغول فرائی آور کا کیا افتتار چیفک کے مسائل کو حل کرنے میں ہوئی بڑی مدد ثابت ایم پی آنند بھاسکر راپولی نے بی جے پی سے دیا استفاہ کہا مرکز حکومت نے تلنگانہ کے ساتھ سوٹیلی ماجیسہ کیا سلوک تلنگانہ میں سردی کی شدید لہر جاری رہنے کا ہے امکان محکم موسمیات کے مطابق آنے والے دنوں میں سردی کے لہر میں مزید ہو سکتا ہے اضافہ خبر دن بر کا سلسلہ یہیں پر اختتام پسید ہوا محمد شہباز کو دیجئے اجازت اللہ حافظ